منزل ملی مراد ملی مدہا ملا مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا مقصد منزل پر پہنچنے کا حضور کا ملنا ہے اور حضور مل جائیں تو سب کچھ مل جاتا ہے اللہ وحدہو کے لئے تعریفیں جس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اس رب کے لئے حمد جس نے ہمیں دامن مصطفیٰ سے نسبت عطا فرمائی ہماری بکشش اور ہماری مغفرت کا مضبوط ذریعہ صورت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا بے حد بے حساب لا مادود انگنت درود اور سلام ہوں ہمارے آقا و مولا و مابا و ملجا پر جن سے بہتر اللہ کے خزانے میں کوئی نہیں ہے جن سے بہتر اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی نہیں ہے اکرم الاولین والاخرین یہ آپ نے خود اعلان فرمایا آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فقرہ فرمایا یہ اور بات ہے کہ میں فخر نہیں کرتا وگرنہ میرے سوا کوئی رب کا حبیب مطلق نہیں ہو سکا خود فرمایا یہ اور بات ہے کہ میں فخر نہیں کرتا وگرنہ سب سے پہلے دن قیامت کو جس کو بولنے کی اجازت ہوگی وہ میں محمد یہ ہوں فرمایا قیامت کے دن عظمت والا حمد والا حیبت والا شانوں والا رفت والا جھنڈا بھی میرے ہی آتھ میں ہوگا سوا لاکھ کم و پیش انبیاء کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوں گی اور بے نور ہوں گی اور میرا ہی جھنڈا ہوگا جس سے نور نکل رہا ہوگا اور سارے انبیاء کی جھنڈیوں کو منور کر رہا ہوگا میں ہمد کے جھنڈے والا ہوں ولا فخرہ یہ اور بات ہے کہ میری تینت میں سرشت میں آجزی ہے ان کے ساری ہے اور میں بغر نہیں کرتا وگرنہ ہمد والا بھی میں ہوں آپ نے خود ہی اعلان فرمایا فرمایا قیامت کے دن میں ہوں جو جنت کا دروازہ بجاؤں گا اور میرا رب اپنی شان کے مطابق آ کر جنت کا دروازہ کھولے گا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَقْمِلُنِيَ الْا بَابِ الْجَنَّةِ اور میرا رب جنت کے دروازے پر خود میرا استقبال کرے گا اور دروازہ کھول کر فرمائے گا حبیب اب تو راضی ہو گئے ہو کہ تیرا رب خود تیری تیرے استقبال کے لیے اپنی شان کے مطابق جنت کے دروازے پر آ گیا ہے فرمایا یہ میری شان ہے ولا فقرہ یہ اور بات ہے کہ ہم فقر نہیں کرتے فرمایا اَنَا أَكْرَمُ الْاَوَّلِينَ ولا آخرین فرمایا جتنے رب نے بنائے ہیں اور جو رب ظاہر فرمائے گا جو ظاہر فرما دیئے جو پہلے آئے یا جو اب موجود ہیں یا جو قیامت تک آئیں گے فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے سر پر اللہ نے کرامت کا عزت کا شرابت کا رفت کا ستوت کا شوکت کا وہ تاج رکھا ہو جو محمد عربی کے سر پر رکھ دیا ہے ولا فقرہ میں اس پر بھی فقر نہیں کرتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے نعرہ رسالت رکھا جب آج کلاو نعرہ رسالت اور سینے کے زور سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ 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 حضور کے نام کا جو بندہ ابھی جواب نہ نہ دے اس کو اپنے بخت پرماتم کرنا چاہئے میں ملنگ جا پندہ تو معاف کرنا من جیڑا اچھے دنیا چھے حضور دے نا تینا بولے قبر وچھو دا موں کھول ہی نہیں سکے گا اے دماغ کی جرا کھلے نا لمیاں میں نکانیاں نہیں ہم دیا جیڑا بندہ حضور دا ذکر تھے دنیا چھ کرے بے ساختہ حضور کے چیرے کو دیکھ کر کہے گا اشد انہو عبداللہ ورسولو تو جیڑا تینا موں کھولے انہیں قبر وچھ کی کھولنا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ وقت نہیں جایا کرنا چاہئے دیوبندی بریلوی سننی شیعہ پلانا 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 وقت نہیں جایا کرنا چاہئے وقت کو بروے کار لانا چاہیے اور ذکرے جار کرنا چاہیے ذکرے پھر بولیں ذکرے وہ تم جس کا ذکر کرو گے یہ تو لائیو انڈ کی تبلیغی جماعت کا ایک ڈاکٹر ہوا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر نور محمد اس نے ایک کتاب لکھی ہے ما بادل موت اس کتاب میں اس نے اپنے وہ سرجن تھا باولپور اسپتال میں سرکاری اور اس نے کہا کہ مجھے یہ تجربے سے بات نصیب ہوئی ہے کہ میرے سامنے اتنے سو بندوں کی روح نکلی ہے اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں جس کا ذکر زیادہ کرتا تھا یا جس چیز سے محبت کرتا تھا نزہ کے وقت اس کو اسی چیز کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہو گیا اور اس نے یہ لکھا ایک آدمی تازمدار تھا انہیں مجھا رکھی ہیں حسن بوری تے کنڈی وہ جو قسمیں ہوتی ہیں نا پہنسوں کی تو اس نے بینسوں کی نسلیں رکھی ہوئی تھی جب اس کی روح نکلنے لگی تو وہ آخری وقت اس کی زبان پر جائے اور میری بوری دیکھنا اور میری کنڈی ویکھنا اور ناوی نیلی دیکھنا ڈاکٹر نے کہا ایسی طرح ایک اور شخص تھا اس کی زبان پر بھی ایک لفظ جاری ہوا جو دنیا میں جس کام میں وہ مبتلا تھا یہ تو ڈاکٹر کے تفسرے ہیں ڈاکٹر نور محمد کے فقیر یہ کہتا ہے اگر سائنس دان یا سائنس کا علم رکھنے والے تجربے کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں جس کا ذکر زبان پر ہو نزہ کے وقت اسی کا فیال آتا ہے تو یقینا اگر کوئی ساری زندگی حضور کا ذکر کرے گا تو نزہ کے وقت بھی صورت مصطفیٰ سامنے آئے تو وقت زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور حضور کے نام پر سب کو مل کر بولنا چاہیے نعرہے رسول اللہ یہی وقت ہے یہی ولایت ہے کس بلاہ کا نام ولایت ہے آپ نے حضرت قبلہ سے باتیں سن رہے تھے آپ گاڑی میری رکی میرے کنوں میں دو لفظ پڑے حضرت عویس کرنی کا وہ واقعہ سنا رہے تھے عویس کرنی پاک کو مرتبہ کس نے دیا نمازوں سے ملا تو نمازیں حضرت علی سے زیادہ پڑی ہیں عویس پاک نے مو جو بولو گنگے نہ بڑو زیادہ پڑی ہیں تو روزیاں نہ ملے آئے حضرت عویس کرنی نے روزے زیادہ رکھ لیے تو مجھے بتاؤ نہ کہ کس بنا پر علی و عمر عویس کے قدموں میں پہنچے حضور نے فرمایا وہ ایک بندہ ہے جدہ نعب ایسے کرن بھی چرن ہے اوہ عرصان المن یاد کردہ مجھے کھلٹا کہڑا نعرہ رسال سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں عرصان سے مجھے یاد کرتا ہے اٹھتا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے بیستا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے نماز پڑتا ہے تو نماز میں بھی مجھے یاد کرتا ہے فرمایا اس کے اندر اتنا میرا عشق ہے کہ میری محبت میں اس نے مو کے دانت توڑ لیے ہیں جانا اور جا کر اس سے دعا میری امت کی کرانا مدر اور ربیہ کی بکریوں کی تدات کے برابر میرا رب اس کی دعا سے میری امت کے جانمیوں کو جنتی بنا دے یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی یہ تو شان ہے اچھا بولو پھر سرکار کا عالم کیا سبھا ہوگا حضوردہ نال انہیہاں بندہ چورچار کرے اینج کرے میں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا مجھے آج دن تک وہ مولوی سمجھ نہیں آیا وہ پیر سمجھ میں نہیں آیا وہ مفتی سمجھ میں نہیں آیا وہ ناتخان سمجھ میں نہیں آیا وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا ذکر مستفعہ کرے اور بندے پھڑک نہ اٹھے ذکر رسول کرے اور اس کے اپنے قلیجے میں اس کی آگ نہ لگ جائے اگر مجنو لیلہ کا ذکر کرے تو پورا معلاج اٹھا ہو جاتا تھا کہ یہ مجنو ہے جو لیلہ کا ذکر کرنا ہے حضوردہ کا غلام بھی ذکر کرے تو انتوں سے بھی ذکرے مستفعہ ہونا چاہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ عشق کی مستی چاہیے اور کیا چیزیں جو قبول ہوگی اندللہ بتائیں مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ نماز و روزے کی بات بات میں ہے اے مسجد 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 ہے مسجد ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں مسجد بھی ایمان نہیں بچا سکتی نماز بھی نہیں بچا سکتی روزہ بھی نہیں بچا سکتا حج بھی نہیں ایمان بچا سکتا یہ ارکانِ اسلام ضرور ہے ایمان نہیں ایمان محمد کی محبت کا نام ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اگر یہ نماز و روزہ و عج و زکاة ایمان ہے تو پھر ایسے کر کے ہاتھ پکڑا ہوں امر فاروق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرو بلائے یا رسول اللہ لانتا حب علیہ من نفسی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر روح المحاری و مسلم متفق کا لئے روایت ہے حضور نے حضرت عمر فاروق کا اس طرح ہاتھ پکڑ دیا پکڑ کے بولا سنا بھئی عمر کیا آلے قربان جاؤں اس بازو پر جسے مصطفیٰ نے تھاما قربان جائیں اس بازو پر جسے مصطفیٰ نے اے نامی ہون جارتاں بھی چلے گا خامجاہ اے نامی ہونان کے بخیڑا پا جاتا ہے حضور دا ذکر او دوں بھی سی جنویں ندا نشان بھی نہیں سی تسی بس گل سنی جاؤ چھڑو میں کاموں کون میرے قریجے کے ٹکڑو اب توجہ سے سنیں کہ اس باں تو بھی قربان جڑی باں کیا پھڑ لئی اور پیر سیال باں پھڑ لیا تو او باں بڑی چنگی خواجہ صاحب پھڑ لیا او باں بڑی چنگی داتا صاحب پھڑ لیا او باں بڑی چنگی غوث پاک پھڑ لیا او باں بڑی چنگی تو اے بھی دماغ میں رکھنا لجپال پری تنو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لیا پھر چھوڑ دے تجھے اگر حضور دے غلام باں نہیں چھٹ دے تو جدی حضور نے پھڑی اس عمر کا عالم کیا ہے انجھ کر کے حضور نے باں آخذہ بیش دے عمرہ بن الحطاب حضور نے بازو آتھ ہے ید ہے لیکن وہاں مراد بازو ہے ہاں سے کر کے پھڑ لیا اور فرمائے سنانا بے لیا عمر کیا حال ہے اگر یا رسول اللہ آپ دی محبت ہے فرمایا کتنی اگر اپنی ماں تو ود کے پیو تو ود کے خاندان تو ود کے باغات تو ود کے اور جنیاں سواریاں سوریاں نے ادھ تو ود کے زمینوں آسمان تو ود کے پر یا رسول اللہ اپنی جان تو ود کے نہیں حضور نے فرمایا اللہ والذی نفسی بجدی میں نے کلیجے دیو ٹکڑے ہو میں نے اکھان دیو تارے ہو اے میرے چاچے مامے ہو بابے ہو تو آڈیاں میں جتیاں دے اپنی جان قروان کراں میرے حضور کے غلاموں حضور انجی گال کر دے انت بڑی وزنی ہے تو جتے حضور آخڑ میں نے او دی قسم ہے جتے قبضے وچھ میری جان ہے نہ انہی ایمان دے تو سم مولانا سے پوچھنا چاہتے ہو مولوی ایمان کی تعبیر کرے گا مولوی وہی بیان کرے جو محاری میں لکھا ہے زیادہ آگے مفسر نہ بنے یہ رسول اللہ دین کے بانی ہے رسول اللہ محور و مرکز ہے رسول اللہ اصل الرسول ہے رسول اللہ حقیقت العقائق ہے رسول اللہ اللہ رسول اللہ نائب آزم ہے یہ حضوری ہیں جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی یہ حضوری ہیں جن کا نام سموات کے چپے چپے پر ہے یہ حضوری ہیں جن کا نام جنت کے کونے کونے پر ہے یہ حضوری ہیں جن پر درود نور نے کشتی پر پڑا ہے یہ حضوری ہیں جن کے صدقے سے ابراہیم پر آکھ تڑی ہوتی ہے یہ حضوری ہیں جن کے صدقے میں اسماعیل پر چھوڑی نہیں چلی اور یہ حضوری ہیں جن کے صدقے میں ہم سارے نعرے مارتے ہوئے پلسرات سے بار پدر جائیں نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے حیدری کوئی سمجھ آئیے گلدی کے کوئی نہیں اونزن تشریعوں دی لوڑ نہیں حضور پہ قسم چاہ کے آ دیں یہاں حضرات علماء اکرام تشریف فرمائے میں ان کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی سے بھی کامتاروں بلکہ یہ تو یہ ہے آپ جو عام لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے جوتوں کے نیچے مٹی بھی مجھ سے خرب درجہ افضل ہے آج جوڑ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں اے حضور پہ قسم چاہ کے آ دیں اللہ واللذی نفسی بھیجدی اور بہاری کی حدیث ہے فرمایا اللہ کی نہیں 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 اوپے آ دن ماتوں بعد کے فرمایا آجے نہیں اوپے آ دن پہ اوپے آ دن ماتوں بعد کے فرمایا آجے نہیں تو اس حرابدی قسم ہے جوڑے قبضے وچھ میں محمدی جانے نہیں اگہ ماتوں بعد کے آگے آجے نہیں اگہ پیوہ توں بعد کے آگے آجے نہیں اس بات پر ہم پرخیں بھلا ہم اتنی محبت کرتے ہیں ہم تو حضور کا نام لینا پڑے چھتیس مرتبہ دھائیں بھائیں دیکھتے ہیں اے سانوں کوئی بندے پاگل ہی نہ کہہ دیں حالانکہ محمد بندہ ہی تہاں بندہ جنوں کوئی بندہ پاگل ہونوں کوئے اے دماغ اجرہ کے جا بتا کہ توانوں کوئی عشق وچھ چلانا کوئے توانوں عشق دی اب آب ہی نہیں لگی سوٹڈ بھوٹڈ بندوں کا کام عشق والا نہیں ہے اے انہوں لوگوں کا کم ہے جنہ دنیا آخرت پلائی ہوئی ہوئے صرف یار یار کری جانے سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہاں بچہ یہ تو بالکل ملنگ بڑھنا پہندہ ہے عشق نعمت یہ ایسی ہے وہ عشق اور ساتھ اکل بھی ہو تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو کیا سمجھتے ہیں آپ اگر مولانا رومی کوئی ہلکا بلکا بندہ ہوتا تو یہ پیر سیاہ لجپال والے اور یہ سارے نقش بندی ادرات اور یہ سارے سوروردی چوٹیاں دے جنہوں لوگ آدھن پہ شیخ المشائب آگے مسنوی رکھ کر کبھی نہ بیٹھتے کبھی نہ بیٹھتے جنہیں آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ بھی مسنوی سامنے رکھتے ہیں جنہیں آپ شیخ المشائب کہتے ہیں وہ بھی مسنوی رکھتے ہیں ایسا مطلب ہے بابی دینگلہ مجھے زور بڑا ہے تو بابا پتا ہے کہ یاد ہے بابا رومی بابا فرماتا ہے شم سے آمد شم سے آمد شم سے آمد شم خود بے چارہ شد شم سے آمد شم خود وہ فرماتے ہیں اور راتی ساری دیا بلدہ رہند ہے ٹم 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 جو اس پیرے سورج موں کٹ دے ہیں تو دیئے دی چھٹی دیئے دی شم سے آمد شم خود بے چارہ شد جب دیا چھٹی کر جاتا ہے وہ فرماتے کیوں فرمایا عشق آمد اکل خود آوارہ شد فرمایا جنج سورج دے سامنے دیوا نہیں دیکھ سکتا عشق دے سامنے اکل اے ہاتھ اینج کر کے بولو اکل ہے تجیڑے کرتے ہیں نا منو تو ماہو شمائی آن چونچ راں اگر مگر آن این کان کین کون کان ان کو اکل نصیب ہے عشق نہیں تو جنہیں عشق نصیب تھا نا عزور نے تھوکنے کا ارادہ کیا چودہ سو صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیئے انہاں کیا سونیاں ازاں قرآن نومی بعد ہی پڑھاں گے پہلے تھوک لے کے اپنے چہرے دیتے مال اللہ وہاں ہونکا وہ حق محمد حق محمد تو یہ جو عقل ہوتی ہے یہ آرس ہے عقل کیا ہے دو دونے چار چار دونے آٹھ پیسے کتنے ہو گئے ہیں اے عقل ہے اے سارے پھوکے تھے جانے نے اے عشق ہے کوئی گال سمجھ آئی ہے یہ آگلی بھی گئی ہے اے کتنے ہو گئے ہیں اے عقل ہے اے ہوئے ہی نہیں اے عشق ہے تم کیا سمجھتے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑو دونوں ایک ہی بات ہے ہوابیوں دا ویڈیو بنیوں دا کوئی قصور نہیں اے عقل مند زیادہ نے انہوں نے عشق کیا وان ہی لگی تو اسی انجھے لڑ دے پھر دے چھاٹ دے ہو ساڑی گالی ننہلیس واسطے نہیں کہ یہ اہل اقول ہے اور ہماری بات بابا فرید سے اس لیے ہے کہ سلطان عشق ہے سمجھ پہ جگال آئی ہے یا نہیں ہے نا عقلانہ نہیں کٹے تھک کھانو دن بولو ہے بڑے پیری مریدی انہوں ہی ہے کوئی پیر دا نہیں کھاندہ اور میں تو سمجھتے ہی نہیں ہوں اس کو مرید جس کو عشق نصیب نہ ہو مگر میں برسرے عام بات کر رہا ہوں انہوں ہی پیری مریدی ہے تو کن نہ پیر کھانوڑ نہ مرید اسی وطبے کیے کوئی عشق دیجے رتی باقی ہے انت نخم محمد نحامتن اللہ وقت فی قفیدہ جو لے منہوں فضالہ کا بیابت جا ہوا ہے اے بخاری جو کہاں ہیں عقل آپ مدینہ کو کیا سمجھتے ہیں مدینہ عشق سطان ہے مدینہ عشق سطان ہے مدینہ تلمنبرہ عشق سطان ہے اے اجھے تکلا ماریاں گئی ہیں اجھے تکم ہی عشق دا ہوئے ہیں حضور علیہ السلام نے واللہ باللہ تاللہ سمہ واللہ باللہ تاللہ حضور علیہ السلام نے دھکنے کا ارادہ کیا انہاں تھا گئے کی تھے میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو وہ سارے قرآن نہیں سن پڑے ہوئے بولو جتنا نازل ہو چکا تھا تب تک اتنا تو پڑا ہوا تھا نا سیکھا ہوا بھی تھا نا تو انہاں کیوں نہیں کوشش کی دی پہلے قرآن پڑھ لے اب یہ تکیہوی تصحیب ہے یہ تھوکت ہاں دے لینہ ہوئی ہے یا نہیں ذرا پڑھتے لف یہ کہ انہاں شرک شرک نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ان کے تھوکاتے کاتے مشرک ہو جائیں وہ آفتہ بھی رسالت چمک رہا ہے نا اس لیے ابھی شرک مرک نہیں ہے شرک مرک ہے اور انہاں دے دماغہ دے کروڑے سے جو وہ گل نہیں آئی جڑی آج مسلمانہ دے دماغہ جبی آمدی ہے غیب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں نور ہیں بشر ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں ہووے مسلمان جناب دکھا لگا جہتے ہیں وہ اپنے پیوہ دے بارج اج تک نہیں شک پیدا ہویا ایک اپنی ماں کو نہیں سنے ہیں کہ اے تیرا پیوہ ہے اج تک دوں مالے ہوئی کسی اور ہی کنوں نے پوچھیا کہ پیوہ اہوی یہ نہیں سمجھ آئی دے ہو بھئی کہیں اور کنوں پوچھ لیا نہیں نہیں باپ کو مان لیا تُو نے صرف ایک عورت کو کہنے پر تو سارا جہان پہ آتا ہے سارا جہان پہ آتا ہے لم یا تی نظیر ہو اجیے بھئی تُو اٹکا ہوئے ہیں ہر طرف سے عباد آتی ہے گولڑے والے سے بھی صدا آتی ہے اوہ کوئی مثل نہیں ڈھولا نا دے سمجھ آئیے ہاں تو کوٹ مٹن والے کہتے ہیں اس جنگی دے وچھ ایک مور نچندہ سانو کعبہ تے کبلا سونا یار سیدہ ابھی تمہیں یقین نہ آیا اور ابھی تم اگر مگر ادھر ادھر چونکہ چنانچے کیسے ویسے ایسے کیسے یہی کر رہے ہو یہ اکل والوں کا کام ہے اس والوں کا نہیں میرے کلجے کے ٹکڑو انہوں نے قرآن کو پڑھنے کی زیمت کیوں نہ کی وہ پہلے تک تلیں دے پہلے دیکھ کھنگے قرآن میں جب بھئی حضور دے تھکنوں و تھندے لینہ ہمیں چاہیے دے یا نہیں انہاں گا قرآن شریف باد میں پڑھیں گے یہ قضاعت انہاں نہ انہیں دے تو بھئی رکھوں حضور ہی منہ کر دے انجبہر ابن مطمئن رضی اللہ تعالیٰ انہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خمسات و اسمان محمد و آحمد وَعَنَ الْمَاخِيَ الَّذِي يَمْخُ اللَّهُ بِيَا الْقُفْرُ وَعَنَ الْعَاشِرَ الَّذِي يُعْشَرُ النَّاسُ وَلَا قَدَمِيُمَ الْقِيَامَةُ وَعَنَ الْعَاقِبُ وَلَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَادَهُ نَبِيَكُمَكَا رَوَاهُ تِرْمِزِي وَمُسْلِمْ ایسے بحاری میں بھی یہ روایت موجود ہے جبہر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے ورماتے ہیں سرکار فرما دے رو نہ میرے بتیرے نے میں تبنیوہ جب پنجا دے بارے جو دست داما نہ ہوڑ بھی میرے این پر میں پنجا دے نہاتے تو ان دست داما فرمایا محمد میں ہی ہوں احمد بھی میں ہی ہوں انہیں دو مانے پتا ہے کہ میں سوکا سوکا پنجابی بچے دا ترجمہ تو انہوں کر کے دست آم فرمایا جہ نے ٹھوک کے طریف رب دی کتی ہو میں ہی ہوں تو جیدی چنگیتن کے رب نے کتی ہو بھی میں ہی ہوں سمجھائیے اے بیسے اثرارِ الیہ والوں کے لیے اس میں نقاطیں کسیرہ مستطر ہیں علاقل تک بھی علی شارہ وہ جنہ فرمایا نا من نیم واللہ یارا من نیم اس میں کہیں یہی معاملہ ہے اچھا توجہ رکھے بس میں نے بات کرنی تھی کر دی ایک لمحے میں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری انگوں کے چاروں فرما رہے ہیں محمد بھی میں ہوں احمد بھی سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں احمد بھی میں ہوں جس کی بار بار تعریف کی گئی وہ بھی میں ہوں اور جس نے رب کی کی وہ بھی میں ہوں فرمایا انل ماخی اور مٹانے والا بھی میں ہوں کیا کرنے والا کیے مٹانے والا فرمایا میں وہ ماخی ہوں جس کے ذریعے رب نے کفر کو مٹا دیا جس کے ذریعے شرک کو اچھا بولو شرک کو کفر کو اچھا بولو شرک کو کفر کو جنہوں مٹا دیا تو یہ کیا کر رہے ہیں صحابہ اگر یہ شرک ہے پھر حضور ماخی نہیں اگر حضور ماخی ہیں یہ شرک نہیں کوئی سمجھ آئیے گلدی کے نہیں اور حضور تو ماخی ہیں چونکہ حضور نے فرما دیا ہے آپ اگر سورج در سے نہیں در سے بھی نکلے تو ماخی حضور ہی ہیں کوئی معلوم ہوا کہ جو مدینہ اور مکہ میں ہوتا رہا وہ شرک نہیں ہوتا رہا عشق ہوتا رہا ہے اور اے حضور میں منہ کر دینا انسی نہ بھی نہ کرو نہ کرو نہ کرو بال جناب صحابہ اکرام نے آپ لے رہے ہیں بال لے رہے ہیں انہانہ سبھنے مالک رضی اللہ تعالی آنہو قال القدر آئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اللہ کو یحلقہ اعطا فبئی اصابہ فما یریدون اللہ انتقاش عرط فی ید رجل رواہ و ترمزیج یوسف صاحبی میں نے ایک دکھنا اس لیے میں ایک دکھنا ایک دکھنا نائی کا طریقہ یہ گھر پتا ہے کیا یہ نائی ایتھے بندہ بیٹھے ہوئے نا فرض کی تھا تو نائی تطریقہ کار اے ہے پہلے تو ہنٹولیا شوگیا پاندھا ہے ہے نا پاندھا ہے نا پا کے پھر جناب وہ اپنا سلسلہ سلسلہ کر کے نا پھر وہ ایک بسوں شروع کر دا ہے اے کدھے ادھر آوے گا کدھے اتھے آوے گا نائی کدھے اہنی تو اتھے نا کینٹی ٹک ٹک کر دیا اتھے آ جاسا اے دیئے جو نائی میں کیا گا دیئے میں کیا گا دو میٹ بستے میں نہیں سمجھ رہا پھر حضور کی شان سمجھانے کے لیے تو ہم کتہ بننے کے لیے کیا رہا ہے اے تھے آونا جی اے تو جناب چل دیا چل دیا اے تھے آ جانا اے تو چل دیا چل دیا اے تھے آ جانا سمجھ میں بات آ رہی ہے اب نبی کا یہاں چلواتا ہے اس سیٹ پر نہیں میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جناب چلوہ کریں نائی یہاں سے اے تھے سے کھونتا ہے جب نائی یہاں آتا ہے پوری جماعت صحبہ یہاں سمجھ آ رہی ہے کوئی کوئی نہیں جماعت صحبہ جب نائی یہاں پہنچتا ہے تو جماعت صحبہ یہاں جب نائی یہاں پہنچتا ہے تو جماعت صحبہ یہاں عطا وابہی اس ہی کا مرجع حلاق ہے نائی ہے نائی حجام ہے اس ہی کا مرجع عربی جاننے والے سمجھیں اب اتابہ بیئی صحابہ ہو ہو کا مرجع رسول اللہ کی ذات ہے فرمایا انس بن مالک نے اپنے اکھان اور بیرے نے اے 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 معاملے جدہ انہائی حضور دے بال بناوے نا تو صحابہ نائی کا تواب کر دے سن صحابہ نائی کا کیا کرتے تھے تو فرما لگن بما جو ریدونا اللہ انتاکا شارتن بھی یدے راجو لین فرمایا تو نائی دا تواب کرنے دا مانا ہے نسی کے نائی عظمت والا ہے اوہ گل ساری سرکار دیئے اے بابا گل ساری سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے اب مجھے سمجھائیں یہ مدینہ شریف میں کیا ہو رہا ہے حضور ان تقدیب ہے اے نہیں کہ حضور نے حضور کا دیکھ کھمپنگ کی تھی آنے حضور تو آن ہی تقدیب اتنا تقدین اتنا تقدین مسجد نبی میں کھڑے ہوئے آپ حیل کر کے جماعت صحاباتی سامنے بیٹھیں حضور نے فرمایا بیٹھ ہوا اس پانوں میں دسان پر جنت پر جنت پر آخری بندہ کرا جعبے کا بھی اوہ دا نا دسان اوہ دا اوہ دا نا دسان پوری جماعت صحاباتی بیٹھی ہوئی مدینہ شریف میرے نبالوں کی صحابیوں کی جماعت سامنے جلوا کر رہا ہے حضور نے فرمایا میں نام بتاؤں نام خیر ہے کونی شاہ جی فرمایا نام بتاؤں عرض کی تھی یا رسول اللہ ضرور دسو کیے عرض کی تھی تو سم بولنا ہے گلتاں سمجھنی ہے کیا کیا فرمایا میں نام بتاؤں اس کا جو آخر میں جنت میں جائے گا نام بتاؤں یار ایک بندہ اٹھتا نا آگے سے ایک ہی کہہ دیتا جناب کیے کر دے ہو جنت آخر جڑا جاوے گا اوہ دا نا تسی دس دے ہو اجے قیامت آئی نہیں اجے پولس راک چکا سی لنگے ہی نہیں اجے نیکیاں بدیاں تلیاں ہی نہیں اجے فیصلے فوسلے ہوئے ہی نہیں تسی انجی ناں پہ دس دے ہو پہلے ہی دس دے ہو اے فرق جے صحابی وچتہ وابی وچھا اے فرق جے صحابی میں اور حضرت اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے پتا ہے نا بدر کے میدان میں حضرت اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی دی یا رسول اللہ علیہ وسلم تلوار میری ٹوٹ گئی کیے ٹوٹ گئی تلوار حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تکے نہ کوئی شہر ہے ہنڈ کر کے تکے حضور نے اونا جناب خجور دے چھمک چھمک سمدھے ہو کوئی ہنڈ کر کے مر جائے کوئی لچک کلی اوہ کجور کی چھمک جناب انہوں نے اٹھا کر پیش کر دی ہے حضور نے ہنڈ کر کے ہاتھ پھریا فرمایا لے جا تلوار انہوں کو نظر تو تلوار نہیں آ رہی تھی نظر تو چھمک ہی آ رہی تھی تو آگے سے اکاشہ کہہ دیتے سونیاں کے کر دے ہو منیاں تو ساں رسول ہو نبی بھی ہو حدہیت کرنا آئے ہو ساں نو پر کرما آ لے ہو اکاشہ نے پلٹ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا نیو اور نکل گئے تو بندے مارے چالی ایک روایتی ستر ہے چالی بندے اس نل مارے سمجھ آئے گئی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آئی جے تو بعد میں جنگ ہتم ہوئی تو حضرت اکاشہ یوں کر کے اینڈ کر کے تکن فرماڑو میں دنال چالی بندے مارے تو ستر تلواراں تروڑیاں تو صحابہ اکرام نے کہاو کیا کرتے ہو اس سے اس چھمک سے چالی بندے مارے اور ستر تلواریں دوڑی تو اکاشہ یوں کر کے کہتے ہو او میرے اسادیوں پر آؤ گالے یہ دی نہیں گالے ساری سرکار دیئے اللہ وقت نہ تیر دیئے نہ تلوار دیئے گالے ساری سرکار دیئے بولو گالے ساری سرکار دیئے انہیں تو کوئی نہیں کہا جناب کہہ کرتے ہیں اے فارک ہوندہ ہے اے کیوں ہوندہ ہے ہاں تجیڑا پتروں اقلہ نہ سوچے انہوں برکت لب دی نہیں تجیڑا عشق نہ لگے قدم رکھے او محروم رہن دا نہیں او محروم رہن دا میں تو حران ہوتا ہوں یہ مولوی بھائی ہمارے لوگوں کو گرتے ہیں آو جی نماز پڑھے جی جنت ملے گی جی یہ ملے جی وہ ملے میں حران ہوتا ہوں ان لوگوں پر میں کوئی جناب بن جانوں کہر 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 کے جنت کی تصویر دکھا دے جنت ملے گی جنت ملے گی جنت ملے گی جنت ملے گی تمہاری ماں تمہاری ہے یہ جنت کا تو نام بھی نہ لو عزور کا نام لو جنت تمہاری ہے جنت ہے بجی آؤ جی نماز پڑھو جی جنت ملے گی اوہ انجاکیا کرو آؤ نماز پڑھو اس لیے کہ ہمارے آقانے پڑی ہے جنت کے چکر کو چھوڑو جدر مصطفیٰ جائیں گے ادھر وہ نام جائیں گے ویسے بھی اعلیٰ حضر بریلوی نے تو کوش اور ہی فرمایا اعلیٰ حضر بریلوی پر میرے ماں باپ قربان ہوں اعلیٰ حضر بریلوی تو فرماتے ہیں فرماتے ہیں شاد ہے فردوس یعنی ایک دن شاد ہے فردوس لال پڑے ہیں شاد ہے یعنی ایک دن شاد ہے فردوس فردوس کسے کہتے ہیں جی ہاں جی شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمتِ خدنام ہوئی جائے گا ہونے دا ماں نہ سمجھ جاؤ ذرا اوکھا جائے ذرا سوکھا کر دیا فرمایا تم تو ہامگا جنت کے تھڑکی بنے ہوئے ہو اے حضور کی بات کرو حور کی بات نہ کرو حور کی بات حضور کی بات کرو جنت میں جائیں گے جی موٹیاں کالیاں غران لبسن جی ہے اوپ بندیا خدا دیا صبر کا اے کیوں نہیں تم آدھا اساں اٹھے اس مستے جانا ہے سونے دا درشن ہونا ہے سونے کا دیدار ہونا ہے آلہ حضرت بریلوی برماتے ہیں جنت تو خود تڑپ رہی ہے جنت تو خود کچھا بولو کیا کر رہی ہے آلہ حضرت برماتے ہیں جنت تڑپ رہی ہے بے چین ہے اور تڑپ رہی ہے اور خوش ہے اس لیے کہ مجھ میں وہ آئیں گے جو مصطفیٰ کے نام کے نعرے مارتے تھے جو رسول اللہ کا نام لہتے تھے تو حضور پاک سے عشق کیجئے کیا کیجئے ہاں مرنے کی طرف دیکھ نچینے کی طرف دیکھ چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف دیکھ آپ کی جان چھوٹے گی حضور کی مارفت با نماز کا ذکر قیامت کے دن ہے قبر میں نہیں ہے یہ کان کھول کے سن لو کوئی نہیں نماز کا ذکر قبر میں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نمازیں نہ پڑھو پر خدا کرے ایسی کوئی پڑھ لو جس میں تمہیں حضور کا دیدار ہو جائے اللہ کرے میرے کلے جئے کہ ٹکڑو نماز کا ذکر قبر میں نہیں ہے روزے کا ذکر بھی قبر میں نہیں ہے قبر میں کیا ہے بہاری شریف کی حدیث شریف سنیں انا نصر بن مالک ندی اللہ تعالی آنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الابدا اذا ودیا فی قبری و تولا انہو وصاب انہو لجسمہ کرانی آلہم فاتاو ملکان فیقیدانہی فیقولان ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمد فاعمل مؤمنون فیقولو اشہدو انہو عبداللہ ورسولو فیقالو لہو انظر الی مقادی کا من النار قد اب دلق اللہ ہو بے مقادم من الجنہ ادھی روایت میں پڑھئی ہے ادھی بات ہی پڑھ دا ہوں اتنا ترجمہ سن لو حضور دی محبتنا لبوگا کی اے میں فیصلہ بادری بولی بول کے ہوں لبوگا کی میرے کلجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تارے حضور فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے بندہ کوئی بھی ہو بندہ تسیہو وہ میں ہوا عزرت صاحب ہون یوسف شاہ صاحب ہون قبلہ جی ہون قبلہ جی ہون عزرت صاحب قبلہ ہون فتح علی صلقہ سارے جتنے بھی آپ غریب نواز ہوں حضور فرماتے ہیں جب قبر میں رکھا جاتا ہے تہہنج کر کے سنگی مردن پیچھے مردن کے نہیں اچھا بولو نا مردن مردن تو تاہیے تھے بیٹھے نا مردن تو تھی رہ جاؤ مردن ہی نہیں نا اینج کر کے یوسف شاہ پیروں کے لیچے سے نکالو جب اس طرح کر کے مردن حضور فرماتے ہیں انہو لیسماعو قرآنِ آلِہِم اُنہ دیا پیران دی ٹھک ٹھک او مردہ قبر بھی سنگا ہے انہو لیسماعو وہ سنتا ہے مریا کون ہے قدماغ آزر جے انہو لیسماعو وہ سنتا ہے قرآنِ آلِہِم ان کے جھوٹوں کی کھڑاک پامے قبر بھی چرسی ہووے کوئی شرط نہیں ولی اون دی پامے شرابی ہووے پامے چرسی ہووے پامے روح زمین دا گنگار ہووے اِنَّ الْعَبْدَ اِنَّ الْمُومِنَ نَئِي بندہ قبر میں اپنے ساتھیوں کی وَتَوَلْلَانُ ہوا صحاب ہوا اپنے دوست جب پھرتے ہیں ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے چودمیں صدی کا پاپی قبر میں سے چپلوں کی آواز اگر سنتا ہے تو مصطفیٰ درود کی آواز کتنی سنتے ہوں گے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سمجھ آئیے یہ تمہیں نے زمین جملہ عرض کر دیا ہے مقصد تو بات کرنے کا آگے ہے حضور فرماتے ہیں سن لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے تو بجو جی اتاؤ ملاقون دو فرشتے آتے ہیں کتنے کتنے جی ماشاءاللہ بلانا مقصود ہے دو فرشتے آتے ہیں فَيُقِ عِدَانِ ہی انہوں اٹھا کے بٹھا دینا مرے ہوئے نو آہاں مرے ہوئے نو اٹھا کے اللہ کرے تو انہوں سمجھ آنگا اللہ میرے ہی فَيُقِ عِدَانِ ہی اگر مولوی صاحب یہ کہتے ہیں میں آگے ہی رسول اللہ یہ فرماتے ہیں اتھے ہاں پھلانِ مولوی صاحب جناب وہ تو رو رو کے تقریر کرتے ہیں تو میں آگے ہی اسی اساس کے کر دے ہاں روندے بھی ہاں اسدے بھی ہاں اسدے ہاں جدو حضور دی ہاں شانہ سن دے ہیں تو روندے ہاں جدو اپنے عمال تک دے ہیں اے ڈے شان آلِ نبی دے بھی اے ڈے اسان کٹو غلام رونہ سان اپنے عمال تے آمدہ ہے اسنا سن حضور دی رحمت تے آمدہ ہے اللہ سن اچھے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے وہ بھی میں انشاءاللہ آخری دو منٹ میں تین منٹ میں بات کروں گا آپ سے سنیں حضور فرمائے فَيُقِدَانِهِ آپ اتراباد ہی سنوڑا ہی ہے اے جوڑی سنوڑی نہیں اللہ میرے کلیجے دیا ٹکڑیا توجہ جی فَيُقِدَانِهِ اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے کیا کیے جاتا ہے لمیاں نہیں پینا ہاں انہاں اٹھتے ہیں انہوں نہیں پتا کون آرے اجے تُو نہیں ہی جاندہ لیکن تن لمیاں پیہا کے ایسا نہیں ہے کالکہ پچھڑی تین اٹھا کے بٹھانا ہے اس لیے کہ معلوم بھی تو تجھے ہو کہ عزمت کیسی ہے فَيُقِدَانِهِ صرف رسول اللہ کے لئے اٹھایا جائے گا صرف ہے آئے 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 اٹھائے تُسی بھی جاؤ گئے تو اٹھایا میں بھی جاماں گا تو بٹھائے تُسی بھی جاؤ گئے تو بٹھایا میں بھی جاماں گا تو آلہ حضر بریلوی ایک غلق کی تھی کہ دے جاست ہوئے آلہ حضر بریلوی فرماتے ہیں آپ کو قبر میں دیکھا تو رضا نے یہ کہا آواز آواز میری ایڈی سونی کو نہیں ہے ذرا ماف کرنا آپ کو قبر میں دیکھا تو رضا نے یہ کہا دیکھئے اور اس نوبیلے کے فرشتے پوچھوڑ آلہ حضر بریلوی فرماتے ہیں دیکھئے آئے ہیں وہ مردوں کو جلانے والے آلہ اجھے انہاں پوچھوڑا ہیں پھئے کون نے آلہ حضر بریلوی فرماتے ہیں ساتھ پہلے ہی کہہ دینا ہے فرشتے ہیں تو سو جان دے ہو اے او آئے جنہ دی خاتر سنو اٹھا کے بٹھایا ہے اب کہہ دو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد اللہ محمد جار یا راجی خواجہ کتب فرید سمجھائیے گا میرے کلچے کے ٹکڑوں اٹھایا جائے گا بٹھایا جائے گا پھر پوچھا جائے گا ہاں جی داسنا ما کنت تکولو فی حاضر رجل نام شامنی بتایا جائے گا وہ جو حدیشری میں نام ہے وہ حضور کے واسطے سوال کیا ہاں بھئی داس بھئی تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہوتا تھا اچھا جی اندرسو نا جی سارے میڈیال تکو کیا کہتا تھا کیا اے جے گل کنت تکولو ماضی استمراری پاسٹ کانٹینیوز تائی میں توانا دا ما حضور دے نا تھے کڑک نہ رو ما کنت تکولو تو کیا کہتا ہوتا تھا چھو پیرندس آئے یا صدقے صدقے بھی کرداز کوئی موں میں چھو بولندس آئے تکی بولندس آئے کیا کہتے تھے کاش کے کوئی مردے کامل کا مرید ہو اور وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے تو پیر نے کہا لیے سمجھائی سی کوئی مسل نہیں ڈھولن دی کاش کوئی علیہ حضرت کے چانے والا ہو اور جو یہ کہے مجھے تو پتی یہ پڑھائی گئی تھی سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نب کاش کہ کوئی امام آزم کا پیروکار ہو اور وہ یہ کہے کہ ہمارا تو درس ہی ہے لمشاتی نظیر و کفی نظر آئیے نعرہ اے رسالت پھر بولو نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت لو جی تشریف رکھو توجہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی یا نہیں آ رہی ہے سارے بولو اب بے جو جلدی جنہوں آ رہی ہے اے آتھ کھڑا کرنا جنہوں سمجھ آئی ہے آئیے گا لے سمجھ ہونے مقابیے گا لے بے جو اتھے ککھو نہیں ہوں دا بے جو انشاءاللہ اتھے اللہ تعالیٰ دی رسول دی نظر انشاءاللہ کبراہو نا بے لکھو اے اب تکو میں پوری دنیا مجھ پھر دا ہوں کوئی بندہ نہ لوں اللہ پاک فضل کسی کیوں جی مولا علی سے مولا علی نے فرمایا نا میں پاہمیں موت تے جا کے ڈگا تو موت پاہمیں میرے تے جا کے ڈگے میں نوں کوئی خوف نہیں اے جی حضرت علی دکول ورمہ میں موت پر جا کر گروں موت مجھ پر گرے مجھے کوئی خوف نہیں میری محافظ خود موت ہے نعرہِ حیدر یعنی لاؤ جی بات سمجھ میں آئی میرے کلجے گے ٹکڑوں اٹھایا جائے گا بٹھایا جائے گا پھر حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر گنگا ہی رندس ہے یا بولدس ہے تو جو طلب بیک کے نعرے مارنے والے ہوں گے وہ تو کہیں گے ہم تو صبح شام حضور کا نام لیتے تھے آچھا جی اب سننا آگے کیا ہے میں ساری عدی شریف شاید نب بیان کر سکوں لیکن یہ عصا ضرور سن لیں حضور الاسلام نے فرمایا اس کے بعد فَجُقَالُ لَوُ اس سے کہا جائے گا سنوے اس بندنوں سنوے اگر وہ مومن ہوگا اور وہ حضور کو پچانے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں میں ان کا غلام ہوں دیکھر چیزیں نمی دانم غلامم انت سلطانی یا رسول اللہ میں اور کچھ نہیں جاندہ میں غلامت اسی حقاہ ایس گلتوں بعد کی ہونا ہے سننا وہ کہیں گے فَجُقَالُ لَوْ سِقَا جائے گا انظر الى مکہ دیکھا مِنَ النَّار ذراعہ در تکنا جو دوں ادھر دیکھے گا انہوں جہنم مجھ جگہ نظر آئے گی وہ کہیں گے یہ ہے تیرا ٹھکانہ تھا 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 انظر الى مکہ دیکھا اپنے ٹھکانے کو جہنم میں دیکھ قَدْ عَبْدَ عَلَا قَلْوَ اب دالا جب دے لو اب دالا اب دالا اب دالا قَلْ لَا ہو بِعِی اب جو لغت جاننے والے ہیں تو وہ ذرا نوٹ کریں ہی کدھر جا رہی ہے تیرا ٹھکانہ تھا جہنم کیا تھا اے جڑی تُو حضور دی پچھان کر لئی نا اے جڑی تُو حضور دی بے ہی یہ جو تُو نے حضور کی پچھان کر لئی ہے نا اللہ نے معرفتِ مستویٰ کے وسیلے سے برکت سے تیرے جہنم والے تھکانے کو جنت سے تبدیل کر دیا ہے یا رسول اللہ اب یا رسول اللہ اون میں دسو اون میں اکثر کہتا ہوں تُو نا گھالہ عمال دی نہیں گھالہ سرکار دی یہ تو کئی ذاتیوں نے نیچے کمنٹ لکھے ہو اوہ جی ویک ہو جی یہ تبندیا نو گمراہ پہ کر دا ہے اون میں انہوں پچھنا ہوں دسو نا جناب اجی عمال دی دکھالے شروع ہی نہیں ہوئی اجی دکھالے سرکار دی ہو رہی ہے عمال اچھے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے اور عقیدہ صدہ رکھو جنت یہ عمال پچھ نقص ہے سرکار اونہ نو بھی جنت پچھ لے جانگے بولو جی لے جانگے کے نہیں بولو 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 گناہگاروں کو لے جائیں گے کے نہیں آلہ حضرت پریلی بھی نہیں فرمایا اب بد ہیں مگرینی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے اور ہم جیسے بھی ہیں مصطفیٰ کی ہیں اور مصطفیٰ کے عبرو کے اشارے کی طرف رحمت دیکھ رہی ہے جس طرف آپ کا اشارہ ہونا ہے امت کا فیصلہ ادھر ہو جائے تو میرے کہلے جئے کہ اللہ نے تیرے ٹھکانے کو جنم والے کو جنت سے تبدیل کر دیا فجراہما جمیع فجراہما بس اے آخری لفظ ہے تم سرے گا حالانکہ حدیث ابھی تفہیل ہے فجراہما جمیع یہ بندہ جو قبر میں ہے نا جس کو اٹھایا گیا ہے یہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا جنت کو بھی اور اچھا بھولو بقائدہ اسے دکھایا جائے گا اے جنتی اے جنمی اے تیرا ٹھکانہ سی انہوں بدل کے اے تھی رکھیا گیا اون تو جنتی ہے ازور دی پیچان نہ لجنتی ہے ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں یہ جو میں یہاں شور مچاتا ہوں گا لساری سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے یہ اونی من جاؤ قبر میں تو آپ کو کہنا پڑے گا آپ جس ٹیم فجر آؤں ماج ہمی یا جنہوں جنت اور جنم کٹھیاں تک ہوگے ٹھکانہ بدل دیاں تک ہوگے اوہ تنہوں تو مو بند رہے ہی نہیں سکے گا پھر اوہ تنہوں تو تسیح آپ کو ہوگے اوہو اون پتہ لگایا ساری سرکار دیئے نہ آر دیئے نہ آر دیئے گل ساری سرکار دیئے اب آخری جملہ ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر حضور کی پہچان ہو گئی ایک لمحے میں تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے جس نے پہچان لیا وہ جنتی ہو جاتا ہے تو جس نے ساری زندگی مان لیا اس کا عالم کیا ہونا اب یہ بات ہے کہ اللہ کے فضل سے جنت جنت کا معاملہ نہیں ہے معاملہ آ رہا ہے حضور سے وفا کا معاملہ ہے میری تقریر تھوڑی سی مختلف ہے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے تھوڑا جا بیان میرا میں عشق نو اصل اولیت دیتا ہوں اور میں کیا دیتا ہوں یہ عشق نے مجھے دی ہوئی ہے اس کی مہربانی میں عمال کو بعد میں رکھتا ہوں اکل اقول کو بعد میں رکھتا ہوں میں عشق کو سمجھتا ہوں کہ اگر عشق نہیں تو ککھ بھی نہیں ان چیزوں کا نام علم نہیں ہے ان چیزوں کا نام اگر علم ہوتا نا تو اے سارے ملوانے جتنے بھی تولیغی نے اے سارے عشق کے رسول ہوں دے پترو لیکن جامی شرام اللہ جامی ہے لیک 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 ایڈی موٹی ایڈی لمی کتاباں لیک 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 آخر جب پتا ہے اے ناو دے سارے قوائد جواں کرنے تو بعد انہاں فرمایا چومہ در ارزو سما تابانتو ہی تابانتو ہی رشک ملک نور خدا انسانتو ہی انسانتو ہی نسیمہ جانبے بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن اب آپ اس کے رسول نہیں تککھ ہوئی تو میں نے اس لیے پہلے عشق کو لایا اب ارز کرتا ہوں عاشق کی بھی پھر پہچانے ہوتی ہیں سچا عشق ویسے یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے محبوب کی محبوب کے انداز کو اپنایا جائے یہ دیکھیں نا یہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نظر بھی آ رہے ہیں کچھ ان کی علیے یقیناً ان کے اپنے نہیں ہیں یقیناً اپنے نہیں انہوں نے جو اسٹیل رکھے ہوئے ہیں بالوں کے وہ ہی ان کے اپنے نہیں حضرت جی نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے اے حضرت صاحب جو سامنے میرے بیٹھے ہیں ان سے کچھوں کہاں سے لائیں یہ ٹوپی بھی ان کی اپنی نہیں ہے آپ کے حلیے بھی اپنے نہیں عاشق معشوق کے حلیے کو اپناتا ہے کیا کرتا ہے بس کمال درجہ کا عاشق وہ ہے جو عزور کی باتیں بھی مانیں یہ نہیں کہ حالی میں عاشقی رسول ہاں عزور نے فرمایا چوری نہیں کرنی تو تنکے کریں عزور نے جو فرما دیتا ہے نہیں کرنی تو ایک ور یہ عزور دی من کے تک قددوں جانا چھ رحمت نہ ہوئی تھا عزور دی تعلیمات نہیں ہیں یہ قتل و غارت یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ عزور کی تعلیمات نہیں ہیں عزور کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم کرو بولو عشق رسول کا مطلب ہی نہیں ہے عزور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی فتنہ فساد ہو عزور کی تعلیم کا یہ مطلب نہیں صرف ایک عدیش شریف آرز کرتا ہوں آپ سے کہ عزور نے تعلیم کیا کی ہے عزور نے تعلیم ان ابی ذرن اور یہ بڑا درویش صحابی ہے بڑا درویش اگر یہ صحابی پاک کے بارے میں میں تفسرہ کروں تو چھے دن ترکار ہیں ان ابی ذرن رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنی خلیلی بے سبعن فرماتے ہیں میرے معبوبہ کا نے مجھے سات حکم اطا فرمائے کتنے حکم یہ سرکار نے خود فرمائے امرنی انہوں نے مجھے حکم دیا بے حب المساکین وَدْنُوْوِ مِنْحُمْ عزور نے پہلا حکم مجھے یہ ارشاد فرمایا غریبان المحبت رکھنی غریبان المحبت رکھنی غریبان المحبت رکھنی انہوں نے نیڑے نیڑے ہونا ہے انہوں نے اچھا بولو پیر دے سچا ہونے دی بھی نشانی ہے کسی پیر کو چیک کرنا ہونا ایک کامل ہے یا ناکس ہے اوہ دیڑھی ہیں تو پٹکے تو اوہ دے جبے کبے نا تکے ہیں نہیں تو وچے پھاس جا سو اے دماغ ہی جو رکھنا کسی کو کامل دیکھنا چاہتے ہونا تو یہ دیکھنا کہ اس کا غریبوں سے برطاؤ کے آئے کسے ہاں جی یہ سچا ہونے دی علامت ہے آپ کو پتہ ہے نا نجاشی نے پوچھا تھا حضرت جعفر تجیار سے کہ وہ جس نے یہ کہا ہے کہ میں نبیوں واللہ کا اس کو ماننے والوں میں غریب بہتے ہیں یا امیر انہوں نے کہا تھا جی امیر بھی ہیں این پر غریب بہت ہیں اس نے کہا میں ایمان اللہ تو ہوں وہ نبی سچا ہے تو غریبان المحبت کرنی ہے غریبان الگے کرنی یہ نہیں کہ جڑا چوک ہے مالدار ہوئے نہیں جی نہیں مالداراں دے پچھے جاسو نا ہاں لبنا کاکنی اللہ دی کس میں کاکنی لبنا ایدی میں تشریح نہیں کرنی لبنا کاکنی لبے گا جو درے مصطفیٰ سے ملے اور ویسے بھی تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھ اے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا عزور کے قدم کا تلوہ دے کر دوسرے کا چہرہ نظر میں نہیں آتا ایک غریبوں سے کیا کرنی ہے جی جلدی نہ بولو گالموں کا یہ نمبر دو فرمایا دوسری بات مجھے عزور نے یہ فرمائی کہ آپ نے تو تھلے تکڑایں اٹھے نہیں غریبال تکڑایں کیا دے ہل تکڑایں اے بیکڑایں میرے کل دے شیخ صادی نے فرمایا ایک دیڑے میں میری کو جتی چکے لے گیا میں کہایا یا اللہ میری جتی چلی گی تو جتی میں نوت دے پیر دیتے نہیں جتی بھی دے اگے میں گیا مسیدی دے بار ایک مندہ پیٹا دو میں پیر ہی کوئی نہیں میں نے توبہ کی یا اللہ تُو نے مجھے پیر تو دیئے فرمایا اتلے تب کے ہل نہیں تکنا اے دے کل پرادو ہے اے دے کل پجارو ہے اے دے کل ڈیٹھ کروڑ دی گڑی ہے میرے کل کوئی نہیں اے نہیں ویکھنا اے ویکھنا ہے پی میں روٹیاں دو کھا دیا ایسے بھی دنیا میں بندے ہیں جنہوں نے ایک لکمہ بھی نہیں کھایا دو باتوں کا حکم ہو گیا تیسری بات کا حکم فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْعَسِلَ الرَّحْمَ إِنْ عَدْبَرَت رحمی کرنی ہے اگرچہ وہ مو پھیریں اہرشتدار نہیں ہوتے اگر اے مو پھیرن بھی تو تساہیں ندر مو نہیں پھیرنا ہے ندر مو کرنا ہے انہ در مو انہیں علیہ السلام دعا لینی اے اے حکم رسول ہے اور ایک اور آپ کو بات بتنا ہوں ابھی شاہ جی حضور بندہ پر بھی جلوہ گا رہے ہیں اور میری بھی یہ سعادت ہے کہ میں آج ان کی زیارت سے مستفیز ہوا ہوں یہاں حضور ہوں یہاں شاہ جی کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہر جگہ لوگ جاتے ہیں اے جی دعا کرنا جی روزی دے بڑے مسائل نے جی رزق دے بڑے مسائل نے جی کربار چوبڑے تنگ آن جی حضور نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھ جائے وہ اپنے روٹے ہوئے رشتداروں کو منع لے میں اللہ کا رسول گرنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے دے گا عمل اللہ توفیق عطا فرمائے تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات یہ تھی فرمایا اور حضور نے مجھے یہ فرمایا امرانی ان لا اسعالا اخدن شیعہ میں کسی بندے سے بھی اپنی آجت بیان نہ کروں سوال نہ کروں اللہ پاک کی برگاہ میں پیش کروں چار ہو گئیں وعمرانی ان اقولا بالحق و ان کانا مرہ اور مجھے حکم دیا بات سچی کروں پاوے کوڑی ہوئے وعمرانی اللہ اخافا فاللہ اللہ ما تلائم اور مجھے حضور نے یہ حکم دیا اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی طرف نہیں دیکھنا تم کر دیا رہنا ہے اللہ دیگا اللہ آپ ہی تیرا والی بن جائے گا اور ایک اور بات بتلائی فرمایا وعمرانی ان اکسرہ من قول لا خول ولا قوتا اللہ باللہ اور مجھے آخری حکم یہ فرمایا ابو سارے چل دیا پھر دیا لا خول ولا قوتا اللہ باللہ پڑھ تیرا کرو فَإِنَّا هُنَّا فَإِنَّا هُنَّا قَنْزُمْ مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ یہ ساری چیزیں عرش کے نیچے خزانے میں سے ہیں تو کامل وہ بندہ ہے جو حضور کی اتباع کرے میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش نصیبی ہے میں آج قبلہ شاہ صاحب قبلہ پیر سید آمد رضا شاہ صاحب دحمد برکاتہ ملالیہ قدسیہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے مجھے حکم فرمایا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھوڑی سی اصل میں مجھے کوئی صحیح طرح بیان کرنے کا نہیں پتا بیان کیسے کرنا چاہیے بہت سارے غلطیاں غلطیاں اس میں ہیں تو وہ ساری معاف کر دینا جو اچھی کوئی بات ہے اس کو قبول کر لینا سائیں دا عشق نہیں تو ککھوی نہیں سائیں دا عشق نہیں تھے اکھاں بچہ جا رکھو سینے بچہ وفا رکھو عزور نل پیار رکھو بیڑا پا رہے اگر اے نہیں تو پھر ککھوی نہیں